اندھے اور ہٹ دھرم لوگوں کو ہم مختلف طریقوں سے ڈراتے ہیں لیکن اصلاحی اور تربیتی پروگرام ان کی سرکشی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتے کیونکہ انسان کا دل قبول حق کے لیے آمادہ نہ ہو تو صرف یہ کہ حق بات اس پر اثر نہیں کرتی بلکہ عام طور پر اس کا الٹا نتیجہ نکلتا ہے اور اس کی سختی اور اسرار کی وجہ سے ان کی گمراہی اور ہٹ دھرمی بڑھ جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عامر سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر ساٹھ کی تفسیر ہم پڑھیں گے آئیے اس تفسیر کی شروعات کرتے ہیں اس آیت کی تلاوت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤِيَا لَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُوْيَانًا كَبِيرًا یاد کرئے ہم نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ کے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے یعنی آپ کی دعوت کے ابتدائی دور میں ہی جبکہ قریش کے ان کافروں نے آپ کی مخالفت اور مزاحمت شروع کی تھی ہم نے صاف صاف یہ اعلان کر دیا تھا ہم نے ان لوگوں کو گھیرے میں لے رکھا ہے یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر دیکھ لیں یہ کسی طرح آپ کی دعوت کا راستہ نہ رکھ سکیں گے اور یہ کام جو آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے ان کی ہر مزاحمت کے باوجود ہو کر رہے گا اب اگر ان لوگوں کو موجزہ دیکھ کر ہی خبردار ہونا ہے تو انہیں یہ موجزہ دکھایا جا چکا ہے کہ جب کچھ ابتدا میں کہہ دیا گیا تھا وہ پورا ہو کر رہا ان کی کوئی مخالفت بھی دعوت اسلامی کو پھیلنے سے نہ رکھ سکے ان کے پاس آنکھیں ہوں تو یہ اس عمر واقعہ کو دیکھ کر خود سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کی اس دعوت کے پیچھے اللہ کا ہاتھ کام کر رہا ہے یہ بات کہ اللہ نے مخالفین کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور نبی کی دعوت اللہ کی حفاظت میں ہے مکہ کے ابتدائی دور کی صورتوں میں متعدد جگہ اشاد ہوئی ہے مثلا سورہ بروج میں فرمایا مگر یہ کافے جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیرے میں لے رکھا ہے حیات میں آگے فرمایا اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے آپ کو دکھایا ہے یہ اشارہ ہے میراج کی طرف اس کے لئے یہاں لفظ رؤیہ جو استعمال ہوا ہے یہ خواب کے معنی میں نہیں ہے بلکہ آنکھوں دیکھنے کے معنی میں ہیں ظاہر ہے کہ اگر وہ محض خواب ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خواب ہی کی حیثیت سے کفار کے سامنے بیان کیا ہوتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ یہ ان کے لئے فتنہ بن جاتا خواب ایک سے ایک عجیب دیکھا جاتا ہے اور لوگوں سے بیان بھی کیا جاتا ہے مگر وہ کسی کے لئے بھی ایسے اچمبی کی چیز نہیں ہوتا کہ لوگ اس کی وجہ سے خواب دیکھنے والے کا مزاق اڑائیں اور اس پر جھوٹے دعوے یا جنون کا الزام لگانے لگیں آگے فرمایا اس کو اور اس نرخت کو جس پر قرآن میں لانت کی گئی ہے ہم نے ان لوگوں کے لئے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا ہے یعنی زقوم جس کے متعلق قرآن میں خبر دی گئی ہے کہ وہ دوزخ کی تہ میں پیدا ہوگا اور دوزخیوں کو اسے کھانا پڑے گا اس پر لانت کرنے سے مراد اس کا اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہے یعنی وہ اللہ کی رحمت کا نشان نہیں ہے کہ اسے اپنی مہربانی کی وجہ سے اللہ نے لوگوں کی غزہ کے لئے پیدا فرمایا ہو بلکہ وہ اللہ کی لانت کا نشان ہے جسے مرعون لوگوں کے لئے اس نے پیدا کیا ہے تاکہ وہ بھوک سے تڑپ کر اس پر موہ ماریں اور مزید تکلیف اٹھائیں اور ہم نے ان لوگوں کے لئے بس ایک فتنہ بنا کر رکھا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے ان کی بھلائی کے لئے آپ کو میراج کے مشاہدات کرائے تاکہ آپ جیسے صادق اور امین انسان کے ذریعے سے ان لوگوں کو حقیقت نفس الامری کا علم حاصل ہو اور یہ متربع ہو کر راہ راست پر آ جائیں مگر ان لوگوں نے الٹا اس پر آپ کا مزاک اڑایا ہم نے آپ کے ذریعے سے ان کو خبردار کیا کہ یہاں کی حرام خوریاں آخر کار تم لوگوں کو زقوم کے نوالے کھلوا کر رہیں گے ایک تھٹا لگایا اور کہنے لگے ذرا اس شخص کو دیکھو ایک طرف کہتا ہے کہ دوزخ میں بلا کی آگ بھڑک رہی ہوگی اور دوسری طرف خبر دیتا ہے کہ وہاں ترخت اگیں گے آگے فرمایا ہم انہیں متنبع اور تنبیہ کیے جا رہے ہیں مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کیے جاتی ہے یعنی ہم کفار کو مختلف طریقوں سے ڈراتے ہیں مگر اس سے انہیں بہت بڑی سرکشی میں اضافہ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا آج کے لئے اتنا ہی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی وعید سے ڈرنے اس سے بچنے اور اللہ کی پناہ میں جانے کی توفیق دعا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو